السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسوله اللہ مین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً گیارہ بیویوں سے نکاح کیا تھا یہ کسرتِ نکاح اس کا سبب کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اللہ تبعہ رب و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے نکاح کی اجازت کیوں دی ازواجِ متحرات سے متعلق اس سے پہلے کے دروس میں سلسلے وار ہم نے ان کی تفصیل بیان فرمائی تھی تو آج صرف اتنا ذکر کریں گے کہ اتنے بیویاں یا اتنے نکاح کا مقصد کیا تھا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایک سے زائد نکاح کرتے ہیں اور اس نکاح کے بعد کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں وہ عادل و انصاف نہیں کر پاتے اور اگر دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں تو یہ چار گھر چار سمتوں میں ہوتے ہیں چاروں کے درمیان بڑے اختلافات حتیٰ کہ بعض مرتبہ کچھ لوگ ایسے بھی نکاح کرتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تب ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایک سے زیادہ بیویاں بھی تھی انہوں نے کسی اور جگہ کہیں نکاح بھی کیا ہوا تھا کچھ لوگ اس طرح سے دھوکہ دے کر کچھ لوگ جھوٹ بول کر کچھ لوگ غلط طریقے سے ظلم کر کے ایسے نکاح نکاح پہ نکاح کرتے رہتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ کھلوار بھی کرتے ہیں جب جی آتا ہے طلاق بھی دے دیتے ہیں انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ان سب کا مستقبل کیا ہوگا ان عورتوں کا مستقبل کیا ہوگا ہونے والی بچوں کا مستقبل کیا ہوگا وہ صرف اتنا سوچتے ہیں کہ نبی نے نکاح کیا تھا میں جس نبی کو مانتا ہوں اس نبی نے ایک سے زیادہ نکاح کیے تھے اور اس نبی نے مجھے نکاح کی اجازت دی ہے ایک سے زیادہ نکاح کرنا سنت ہے بس یہی ایک مدہ وہ سامنے رکھ کر وہ ایک سے زیادہ نکاح کرتے رہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ نکاح ضرور کیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے کہ نکاح کے بعد آپ نے ازواج متحرات کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا اور پھر یہ ازواج متحرات یہ کہاں رہا کرتے تھے ایک یہاں ایک کسی اجنبی شہر میں ایک کسی گنجان آبادی میں ایک کہیں تاریخی میں اس کا اسے پتہ نہیں اس کا اسے پتہ نہیں کسی کو کسی کے بارے میں کوئی خبر نہیں یہاں کے بچے کیا کر رہے ہیں وہاں کے بچے کیا کر رہے ہیں وہاں کے بچوں کا کیا حال ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات مسجد نبی کے اطراف میں رہتے تھے تمام کے گھر بازو بازو میں تھے مسجد نبی کے بازو میں آپ نے اپنے ازواج متحرات کے لئے گھر بنائے تھے یہ سب بازو بازو میں ہوتے تھے اس گھر سے نکلیں تو بازو میں دوسرا گھر ماں سے نکلیں ان کے بازو میں تیسرا گھر اس طرح سے سب قریب قریب میں ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ کے رات میں آپ کی الگ الگ جگہ باریاں ہوتی تھی لیکن دن میں آپ تمام ازواج متحرات کے پاس جاتے سب کا حال چال معلوم کرتے اور دن میں ان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں انہیں کن چیزوں کی ضرورت ہیں کیا حال چال رہے ہیں باقیدہ ان سب کے پاس جا کر وہی سب قیفیت معلوم کرتے تھے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندہ ہی پر اگر ہم گور کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ لوگ آج بھی نکاح کر رہے ہیں صرف سنت سمجھ کر لیکن نکاح کے بعد جو ان کا فریضہ ہوتا ہے اس میں کوتا ہی کر رہے ہیں نکاح کے بعد جو فریضہ ہوتا ہے اس میں کوتا ہی کر رہے ہیں سنت سمجھ کر نکاح کر رہے ہیں اس کے بعد جو ان پر واجب ہوتا ہے اس واجب میں کوتا ہی کر رہے ہیں حرام کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں سنت کے نام پر حرام کاموں کا ارتکاب ہو رہا ہے سنت کے نام پر ظلم ہو رہا ہے سنت کے نام پر کئی کھاندانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے تھے محدثین نے علماء اکرام نے کئی اس کی حکمتیں اور کئی اس کی اسباب بیان فرمائے ہیں تو ان میں سے ایک سبب تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریب میں جو صحابہ رہتے تھے بڑے بڑے صحابہ جیسا عبقر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں علی ہیں یہ جو افراد ہیں جنہوں نے ساری زندگی اسلام کے لئے قربان کر دی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام کے لئے آپ چاہتے تھے کہ ایسے لوگوں سے جہاں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان مسلمان کا بھائی ہیں اور نبی آپ نبی ہیں یا آپ کے امت ہی ہیں وہیں یہ لوگ آپ کے رشتے میں بھی مل جائیں تو کئی رشتے ہو جائیں گے ایک تو نبی ہے وہ امت ہی ہے پھر مسلمان مسلمان کے بھائی ہیں اس طرح سے اور پھر تیسرا ایک رشتہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فارو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں سے نکاح کیا اور پھر ایسا نہیں کہ نبی اپنی امت کی بیٹیوں سے نکاح کرتے ہیں بلکہ آپ اپنی امت کو اپنی بیٹیاں بھی دیتے ہیں آپ نے عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی دی ایسا نہیں کہ نبی ایک سے دو دو سے تین بیٹیاں رہتے ہوئیے بھی پھر دوسرے نکاح کرتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا پہلے نکاح ہو چکا تھا پھر بھی آپ نے اپنی بیٹی ان کو دی ایک بیٹی کا انتقال ہوا دوسری بیٹی ان کو عطا فرمائی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قواتہ دیا تو دو صحابہ کو اپنے سسر بنایا دو کو اپنا داماد بنایا یہ چار کون لوگ تھے چار خلفائے راشقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں تھے جن پر آپ کو مکمل اعتماد تھا کہ آپ کے بعد ساری قوم کو اگر سمالنے والے افراد ہیں تو یہ لوگ تو آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ آپ سے اور قریب ہو جائیں جب رشتے میں بند جائیں گے تو بہت سی باتیں بھی قریب ہو کر بھی معلوم ہوگی کچھ ہوتے ہیں دوست جنہیں ساری باتیں نہیں بتائی جاتی لیکن جب کوئی رشتہ ہوتا ہے تو باقیدہ گھروں میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے بہت سی حقیقتیں گزرے کو معلوم ہوتی ہیں اس طرح سے آپ چاہتے تھے کہ یہ مکمل طور پر ہمارے بارے میں سب کچھ جاننے والے ہوں اور ہم بھی ان کے بارے میں سب کچھ جاننے والے ہوں تاکہ ایک دوسرے پر مکمل اعتماد ہو جائیں اسی طرح جو عرب قبائل تھے ادھر ادھر کے عرب قبائل میں دشمنیاں بہت ہوتی تھی قبیلہ قبیلہ باقیدہ یہ لڑائیاں کرنا تعصب برتنا یہ بہت چلتا تھا اور ایک قبیلے کا آدمی اسی قبیلے کی بیٹے سے نکاح کرتا تھا دوسرے قبائل کی بیٹیوں سے زیادہ نکاح نہیں ہوا کرتے تھے عائب سمجھا جاتا تھا کہ کیا ہمارے قبیلے میں بیٹیاں نہیں ہیں کہ جو آپ دوسرے قبیلے کی بیٹی لے آئے تو اس طرح سے لوگوں کے کسور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبائل کی بیٹیوں سے نکاح کیا اور یہ بتا دیا کہ تم سب ایک ہو تم سب ایک ہو یہ قبائل تو صرف تعروف کے لئے ہیں یہ قبائل صرف تعروف کے لئے ہیں اور پھر عرب ہو یا آجم ہو یہ سب ایک ہیں عرب بھی ایک ہیں عجم بھی ایک ہیں عرب عرب ہونے کی حساب سے وہ زیادہ اونچے مرتبے والے اور عجم عجمی ہونے کے حساب سے کم مرتبے والے نہیں ہیں آپ نے اپنی زوجیت میں عربی بیٹیوں کو اور عجمی بیٹیوں کو جمع کر دیا اور بتا دیا کہ دونوں بھی ازواج متحرات ہیں جہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیوی ہیں وہیں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کی بیوی ہیں جہاں وہ ام الممینین ہیں یہ بھی ام الممینین ہیں تو آپ نے اس نکاحوں کے ذریعے جو قبائلی تعصب یا عربی اور عجمی تعصب تھا وہ ختم کر کے عملی طور پر بچا دیا یہ عملی طور پر یہ طریقہ ہے سمتمام مسلمان جو مسلمان ہو جائیں وہ سب کے سب بھائی ہیں سب بھائی ہیں اب ان کے درمیان جو تفاوت ہیں وہ صرف تقوی کے حساب سے صرف تقوی ہے جو ان کو کم زیادہ مقام مرتبہ بھی لے جاتا ہے جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنا زیادہ اونچا ہوگا قبیلے کے حساب سے کوئی اونچا اونچا اور نیچا نہیں ہوگا تقوی کے حساب سے ہوگا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اطراف میں بڑے بڑے سردار ہوتے تھے جن سرداروں کی وجہ سے اسلام کو بڑا نقصان ہوتا تھا آپ نے ان کے قبائل کی بیٹیوں سے نکاح کیا تاکہ جب اس قبیلے کی بیٹی آپ کے گھر میں آئے گی تو اس قبیلے کا جو سردار ہیں جس کو اسلام سے نفرت ہے وہ پھر یہ سمجھے گا کہ میرے قبیلے کی بیٹی وہاں موجود ہیں میں اس اپنے ہی اپنے قبیلے کے دامات سے کیوں نفرت کروں کیوں میں اپنے قبیلے کے دامات کو قتل کرنا چاہوں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نکاح کے بعد جو ابو جہل اور اسی طرح سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے سے تھی ان کے نکاح کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جنگ اہد میں پانسا پلٹ دیا تھا ستر صحابہ شہید ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے پھر اسی رشتے کے وجہ سے انہیں اسلام میں لاخر کر دیا ابو سفیان جنگِ بدر جنگِ عرود جنگِ خندہ کی تمام جنگوں میں برچڑ کر حصہ لینے والے شخص ان کی بیٹی امی حبہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے اپنے نکاح کر لیا اور آخر میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان ہو گئے تو اس طرح سے آپ نے باقاعدہ محاشرے میں وہ افراد وہ افراد جو اسلام اور مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں ان لوگوں سے رشتہ داریہ بنائی ان سے تعلقات بنائیں تعلقات کیسے بنائی جا سکتے تھے ایک وہ دوستی وہ دوستی تو نہیں کر سکتے تھے تجارتی تعلقات وہ بھی ان سے ممکن نہیں تھا لہذا ایک ایسا رشتہ جس رشتے سے آدمی مجبور ہو جاتا ہے اور وہاں اس کو احترام کرنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ وہ داماد ہیں وہ داماد ہیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیشترہ کا یہ رشتہ بنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ان نکاحوں میں ایک ایک حکمت یہ بھی تھی کہ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو انسان کسی بچے کو گود لے لیتا اس کو متبنہ بیٹا یا گود لیا ہوا بیٹا کہا جاتا ہے تو ایک گود لیا ہویا بیٹے متبنہ بیٹے کا بیٹے کا جو مسئلہ تھا لینے والے کے ساتھ کہ اب وہ بلکل حقیقی بیٹے کی طرح بن جاتا تھا یہ انتقال کر جائے تو اس کے مال میں وہ معارض بن جاتا اور پھر یہ بیٹا اگر اس بیٹے کی بیوی کا اس بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی اس آدمی کے لیے حرام رہتی کیونکہ بیٹے کی بیوی ہے تو متبنہ بیٹا حقیقی بیٹے کے درجے پر آ گیا تھا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بھی آدمی کسی سے کہے کہ تم میرے بیٹے ہو اور اس کو حقیقی بیٹے کی طرح درجہ دے دے اور اس کی نزبت اپنی طرف کرنے لگے یعنی بجائے اس بچے کے باپ کا نام لکھنے کے اپنا نام لکھ دے کہہ کہ یہ فنا بن فنا ہے فنا بن فنا ہے تو اگر ایسا رہا متبنہ بیٹے کو گودھ لینے والا اپنی طرف منصوب کرنے لگے تو پھر یہ خون یہ رشتہ محفوظ کہاں سے رہا کیسے سمجھ میں آئے گا کون کس کا حقیقی بیٹا ہے پھر شبھار آئے گا پتہ نہیں باپ کا نام تو اس کا لکھا ہوا ہے لیکن یہ حقیقی ہے یا نہیں مانو کیونکہ جب رواد ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی کو بھی اپنا بیٹا بنا لیتا ہے اور بچے کے نام کے آگے اپنا نام لکھ دیتا ہے جب یہ سلسلہ چلنے لگے گا تو بعد میں حقیقی باپ کی پہچان بھی ختم ہو جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہیس رضی اللہ تعالیٰ سے جو نکاح کیا جو پانچ با نکاح تھا وہ اسی رسم کو توڑنے کے لیے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ متبنہ بیٹا متبنہ ہی ہوتا ہے وہ سب گود لیا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کی تربیت میں ہوگا آپ کے ساتھ رہے گا آپ اسے کھلائیے پھلائیے بڑا کیجئے اس کو عذاب کر دی رہی ہے لیکن اس کے نام کے آگے اپنا نام نہیں لگا سکتے اس کے نام کے آگے اس کے باپ کا ہی نام رہے گا چاہے آپ نے ایک مہنے سے پالا ہو یا پیدائش کے پہلے دن سے پالا ہو تب بھی جو اس کا حقیقی باپ ہے اس کے نام پر اس کا آدھار کارڈ ہو اس کا آئی ڈی ہو اس کا پاسپورٹ ہو ہر جگہ اس کے اصلی باپ کا ہی نام ہونا چاہیے آپ کا نام نہیں ہو سکتا آپ یہ نہ کہیں کہ پہلے دن سے میں نے پالا ہے پیدا ہوا میں نے گود لے لیا اور وہیں سے اب یہ مجھے اببہ کہتا ہے میں اسے بیٹا کہتا ہوں میری بیو اسے بیٹا کہتا ہے وہ اسے امی کہتا ہے نہیں وہ اببہ کہیں امی کہیں کہنے کے لئے چاہے جو کہتے لیکن جب اس کی نزبت ہو جہاں انتری کرائی جاتی ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ کون کیا ہے یہ جب رشتہ بتانے کے بات آئے گی تو یہ بتانا پڑے گا آپ کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے یہ میرا گود لیا ہوا ہے اس کا باپ فنا اور فنا ہے اُدعوہم لِآبائِہِم ہوا اقصت عِند انگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا تھا تو وہ اس رسم اس رسم کو توڑنے کے لئے اور جو لوگوں کے دنمیان یا عقیدہ تھا اس عقیدے کو ختم کرنے کے لئے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ازواج متحرات ہیں ازواج متحرات کا حد دیکھئے ہم نے تقریباً گیارہ بیئیوں کا بیئیوں کے حالات سلسلے وار بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ماندار شخص نہیں تھے آپ کے پاس کوئی بڑی دولت نہیں تھی بیویاں زیادہ تھی لیکن دولت کم تھی اسے لئے آنز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں مَا أَعْلَمُ النَّبِيَةً صلی اللہ علیہ وسلم رغیفاً مُرَققاً حَتَّى لَهِ قَبِ اللَّهُ مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندہی میں اپنی وفاق تک کبھی مہدے کی نرم روٹی کھائی ہو میں نہیں جانتا ہوں آنز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نبی کے خادم ہے وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے کبھی ایسا ہوا ایسا ہوا ہوا کہ آپ نے اپنی ساری زندگی میں مہدے کی نرم روٹی کھائی ہو ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ دو مہنے گزر جاتے تھے کئی مرتبہ دو تیسرا چاند تیسرے مہنے کا چاند بھی نظر آ جاتا تھا مگر کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے گھروں میں چولا نہیں جلتا تھا ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کم عمر ہے کم عمر میں نکاح ہوا اور اکیلی وہ بیوی ہیں جو باکی رہ ہیں اس عمر میں جو کس طرح سے انہوں نے صبر کیا اور کیسے انہوں نے زندگی گزاری اپنے گھریں نحانات کے بارے بتاتی ہیں کہ دو دو مہنے گزر جاتے تھے مگر ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا تو آپ سے پوچھا گیا پھر کھاتے کیا تھے آپ لوگ گھر میں کچھ پکتا نہیں تھا تو کھاتے کیا تھے تو فرماتی ہیں الاسودان خجور اور پانی خجور اور پانی کا ہم استعمال کرتے تھے ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو عبقہ صدیق کی بیٹی ہیں حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو عمر فاروق کی بیٹی ہیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو خیبر کے سردار کی بیٹی ہیں ام حیبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو مکہ کے سردار ابو صفیان کی بیٹی ہیں یہ سرداروں کی بیٹیاں یہ بڑے بڑے لوگوں کی بیٹیاں بھی جب وہاں آتی ہیں اور جب نبی کے گھر کا یہ حال ہے تو ازواج متحرات کے صبر کا پیمانہ دیکھئے کس طرح سے انہوں نے صبر کیا ہوا اتنی بیویاں مطلب یہ تھا کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ویسے ہی ان ازواج متحرات کی تربیت بھی ہوئی اور پھر یہ ازواج متحرات اپنے میں خود اچھے اخلاق والے اچھے لوگ تھے یہ اچھے لوگ تھے ورنہ اگر کہیں بتا چلے کہ کسی نے دو سے تین نکاح کیا ہوا ہے اور کبھی کھانے پینے میں تنگی ہو گئی تو لوگ تھانے دیتے ہیں یہ کھلانے ہی پاتا ہے یہ کھرچہ نہیں کر پاتا یہ اس کی برابر کمائی نہیں ہے چلا دو تین نکاح کریں تو باقاعدہ کھانے پینے کے مسائل پر کھرچ کے مسائل پر ان پر تنز کیا جاتا ہے عورتیں بھاگ جاتی ہیں گھر چھوڑ دیتی ہیں جاؤ ایک کے پاس رو ہم چلتے ہیں جب تنخواہ آئے گی اچھی پیچے پیسے ملیں گے تب بلائیے تب ہم پہنچیں گے اس کا مطلب نہ ادھر دینداری ہے نہ ادھر دینداری ہے نہ ان کو شوہر سے بھاگ پاتھیں ان کو مان سے کہ اگر مان نہ ہو تو ہم بھی شوہر کے پاس نہیں دیں گے نبی کل سلم کی ازواجیں محترات گیارہ گیارہ بھی بیا ہیں ان سب کے باق موجود ہیں ان سب کے گھرانے موجود ہیں ان سب کے قبائل موجود ہیں وہ اپنے ان کے گھرانے میں وہ بڑے لوگ ہیں لیکن نبی کے گھر کے اندر جیسے نبی رکھیں گے اس طرح سے وہ رہنے کے تیار ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیدہ جب دیکھا بڑی تنگی ہو رہی ہے تو آپ نے ازواجیں متحرات کو اختیار دے دیا دیکھئے حالات ہمارے گھر کے ایسے ہیں آپ میں سے اگر کوئی چلے جانا چاہتا ہے آپ میں سے اگر کوئی مجھے چھوڑ کر چلے جانا چاہتا ہے تو میں اجازت دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواجیں متحرات سے کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی چلا جانا چاہتا ہے اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی قلنی ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتع کن وصرح کن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ ودار الاخرہ فان اللہ اعد للمحسنات من کن ناجر ناز دیما اگر آپ جانا چاہتے ہو کہ ہمارے گھر میں کھانے کی پریشانی سکیپر پریشانی فنا کی پریشانی تو آئیے ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ چلے جائیں چلے جائیں اگر آپ کو جانا ہے یہ حالات پر آپ صبر نہیں کر سکتے ہو تو آپ کے لئے اجازت ہے نبی نے اجازت دے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہیے ان سے کہیے اس طرح سے نبی نے ان سے کہا لیکن سب نے کہا نہیں ہم آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ حالات یہ پریشانیاں یہی تو اصل زندگی ہے آپ اتنی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں قوم کے لئے دین کے لئے صبح شام آپ کی جو محنت ہے یہ محنت اس کے سامنے ہماری قربانیاں کہاں ہے کیا ہم اتنی بھی قربانیاں نہیں دے سکتے کہ کبھی اگر کھانے پینے میں کوئی تنگی ہو پریشانیاں ہوں تم سب نہیں کر سکتے تو عورتوں نے بھی وہاں پر گھر چلانے میں گھر چلانے میں نبی کی مدد کی ہیں بعض مرتبہ دیکھا جاتے ہیں کہ جو دین کی دعوت دیتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں علماء ہوتے ہیں یہ باہر نکل کے کام کرتے رہتے ہیں اور پھر یہاں گئے وہاں گئے وہاں گئے وہاں خطبہ دیئے وہاں گئے وہ مسائل مسائل حل کرنے سے لے گئے پتا چلا نوکری کیا کر رہے ہیں کوئی نوکری نہیں کہیں بھی جاتے ہیں لوگ بلاتے ہیں آئیے شیخ صاحب آئیے مولانا صاحب یہ ہمارا فلا کام کے لئے یہ بٹا جئے یہ فتوہ دیئے یہ مسئلہ حل کے لئے حل تو کر رہے ہیں اس کے بعد سلام علیکم بہت دو شکریہ بہت اچھا کیا آپ نے بہت اچھا کام ہو گیا ہمارا بڑے بڑے زمانے سے ہم پریشان تھے آپ نے مسئلہ حل کر دیا آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا یہ دو دو تین تین گھنٹیں جو آپ نے عالم دین کا استعمال کیا اس کا کیا ہے کوئی اس کا معابضہ نہیں کوئی اس پر پیخ کیا لے ان کا گھر کیسے چلے گا جب یہ ساری چیزیں اس طرح سے دین کے نام پر لوگ فری ہی استعمال کریں گے علماء کو تو گھر کیسے چلے گا ظاہر سے بات ہے ایسے ایسے حالات کے بنا پر بعض مرتبہ علماء اور دعات ان کے گھروں کی حالتیں تبہ کن نظر آتی ہیں وہ بیمیاں تانے دیتی ہیں باہر جاتے ہیں آپ یہ کام کرتے ہیں گھر میں چولے میں یہاں کچھین میں کھانے کا سامان نہیں رکھا ہوا ہے جائے یہ نوکری کی تھی آپ کوئی بزنس کی تجارت کی چھوڑیے تب دین کے کام لوگوں کو دین کی فکر نہیں آپ دین کے پیشے پڑے ہوئے ہیں یہاں گھر میں بچے پریشان ہیں تو یہاں ازواج متحرات نے اس طرح سے نبی کے ساتھ کوئی بھرتاؤں نہیں کیا سب نے کہا آپ اپنا کام کے دی آپ دین کے لئے پیدا ہوئے ہیں آپ پوری قوم کشنا کرنے کے لئے ہیں لوگوں کی دنیا بنانے کے لئے ہیں لوگوں کی آخرت سوالنے کے لئے ہیں آپ یہ کام میں لگ جائیے اور کھانے پینے کی فکر چھوڑ دیئے کھانے پینے کی فکر چھوڑ دیئے کم سے کم خجور اور پانی تو رہے گا ہے اس کی تو محقل لگ نہیں ہے خجوریں بہت ہیں پانی ہر جگہ موجود ہیں تو اس طرح جب گھر کی عورتیں بھی اگر سبر کریں اپنے شہروں کا ساتھ دیں تو اس طرح آدمی دین کا کام بھی کر سکتا ہے اور باہر وہ پور سکون زندگی بھی گزار سکتا ہے ایک اور مسئلہ ہے ازواج متحرہ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی آتی ہم نے کہا کہ ان سب کے گھر قریب قریب ہوا کرتے تھے اور پھر ایسا نہیں تھا کہ یہ بیوی کبھی یہ بیوی کے گھر نہیں آتی تھی نہ وہ بیوی اس گھر کو جانتی تھی تمام بیوی آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا بھی ہوتا تھا اور کئی مرتبہ نبی کے ساتھ ساری بیویاں جمع بھی ہوتی تھی اور تمام کے مسائل آپس میں آپسی باتچیت بھی ہوا کرتے تھے مسائل حل بھی کی جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جیسے ہم باہر دنیا کے لوگوں کو متحد اور متفق کر رہے ہیں ایسے ہمیں ہمارے پاس وہ ملکہ ہیں ہمارے پاس وہ ہونر ہیں کہ ہم گھر کے اندر ایک سے زیادہ یہ بیویوں کو بھی متحد رکھ سکتے ہیں انہیں بھی متحد رکھ سکتے ہیں اور یہاں بہت بڑا انتیام ہوتا ہے آدمی کا آدمی باہر تو بڑے اتحاد اتفاق کی باتیں پھیر دائیں لیکن گھر کے اندر عورتوں کے درمیان اتحاد نہیں لاسکتا وہ عورتوں کے درمیان حصاب نہیں کر سکتا اور پھر یہ عورتیں ازواجی المتحدات یہ تمام آپس میں ایک دوسرے سے ملا کر دی تھی اور صبر کر دی تھی کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ چلی یہ ہماری سوقانیں اس سے بات نہیں کرنی ہے چلی یہ ہماری سوقانیں وہ فنا قبیلے کے ہیں ان کا ہم بائیکارٹ کریں گے ان سے ہم دوری اختیار کریں گے عورتوں نے باقاعدہ آپس میں ملجل کر متفق اتحاد کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے ہوئے نبی کی خدمت کیے نبی کی مدد کیے تو یہ عورتوں کی بھی قربانیاں ہیں یہ عورتوں کی بھی قربانیاں ہیں ملنہ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہتے ہیں نہیں ایک سے زیادہ نکاح کریں گے عورتوں میں غیرت ہوتی ہے عورتوں میں غیرت ہوتی ہیں عورت کسی دوسرے کو بداشت نہیں کرتی یہ کونسی عورتیں ہیں یہ کہاں کیا عورتیں ہیں جو کسی اور کو بداشت نہیں کرتی یہ ازواجیں متحرات یہ کیسے تھے کہ ان کے اندر غیرت نہیں تھی کہ جو یہاں آج کل دی عورتوں میں جو نسوانیت ہے جو جذبہ ہے جو اپنے شوہر سے محبت ہیں کہ ہم ایک شوہر کے ساتھ رہیں کیا ان کے دلوں میں نہیں ہوتا تھا یہ دین ہے اسی کو کہتے ہیں دین اسی کو کہتے ہیں ایمان کا امتحان کہ آدمی کا امتحان ایسی جگہ پر ہوتا ہے تو ازواجِ متحرات نے آپس میں ملدل کا رہ کر یہ ثبوت دے دیا کہ عورت باغیرت ضرور ہوتی ہے عورت باغیرت ضرور ہوتی ہے لیکن اسلام کا جب حکم آ جائے تو ہم کو سر جھکانا ہے اسلام کے حکم میں ہی غیرت ہے اسی کو قبول کرنے میں غیرت ہے اسلام کے حکم کو قبول نہ کرنا یہ بغیرتی ہے اسلام کے حکم کو قبول نہ کرنا یہ بہیائی ہے اس کو کہتے ہیں بغیرتی تو ازواجِ متحرات نے باقاعدہ یہ ثابت کر کے دکھا دیا اور پھر ایک سے زیادہ نکاح نبی کرسلیم نے جو کیے ہیں نکاح یہ معاشرے کے اندر کی برائیوں کے خاتمے کا ذریعہ ہے برائیوں کے خاتمے کا ذریعہ ہے اس لئے آپ نے فرمایا تھا یا معاشر الشباب یا معاشر الشباب تزوجل من استطاع منكم البعط فلیتزوج فإنہو أغز للبسر وحسن للفرد انہو جوانوں کی جماعت نکاح کرو نکاح کرو اس لئے کہ نکاح کرنے سے آنکھ جھک جاتی ہیں آنکھیں جھک جاتی ہیں آنکھیں جھکنے کا مطلب آنکھوں میں حیاء پیدا ہوتی ہیں آنکھیں غلط غلط راہ کی طرف نہیں جاتی ہیں آنکھوں میں حیاء آتی ہیں اور شرمگا کی حفاظت ہوتی ہے جب آنکھوں میں حیاء ہو شرمگا محفوظ ہو تو معاشرہ محفوظ ہوگا معاشرہ میں جو زیادہ تر برائیہ ہیں یعنی دو چیزوں سے شروعات آنکھ سے ہوتی ہے انتہا اس کی شرمگا سے ہوتی ہے تو یہ کسرتِ نکاح باقاعدہ معاشرے کو پاک رکھنے کا ایک بہدرین ذریعہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح کیے ہیں ان نکاحوں کے ذریعے باقاعدہ تمام امت کو یہ پیغام دے دیا کہ نکاح سننا ضرور ہے لیکن نکاح کے بعد ایسی زندگی گزارنی بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن خِفْتُمَ اللَّهَ تَعْدِلُو فَانْكِحُوا مَا تَعْبَ لَكُم مِّنَ النِّسَائِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَعُ فَإِن خِفْتُمَ اللَّهَ تَعْدِلُو فَوَاحِدَا فَوَاحِدَا آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ انصاف کرو گے تب نکاح کرو ورنہ کھا مکھا یہ ادھر سے آئے ادھر سے آئے نکاح کرنا ہے دوسرا کرنا ہے تیسرا کرنا ہے اس کو چھوڑا اس کو پکڑا یہ اس طرح سے ساری زندگی گزار دیا یہ جو کھلوار کیا جاتا ہے یہ آج کل ایسے بہت لوگ پیدا ہو رہے ہیں بہت لوگوں کی زندگیاں انہوں نے تباہ کر رکھی ہیں لوگ فخر سے کہتے ہیں سننا تھا میں کر رہا ہوں اس کے بعد اس کے بعد اس کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے شوہر کہا رہتا ہے بیویوں کو نہیں پتا ہے بیویوں کو نہیں پتا ہے کہ یہ بیوی کہاں ہے دوسری بیوی کہاں ہے وہ بیوی کے ساتھ کب ہوتا ہے یہ بیوی کے ساتھ کب آتا ہے اسے کتنا پیسہ دیتا ہے اسے کتنا پیسہ دیتا ہے اسے کہاں رکھتا ہے اسے کہاں رکھتا ہے یہ بیویوں کو پتہ ہی نہیں ہے نہ بیویاں کبھی آپساں بات کرتی ہیں نہ بیویوں کے کبھی زندگی میں تعلقات بہیں نہ بیویوں کے بچوں کی تعلقات ہیں اور یہ کہتے ہیں میں سنت پر نکاح سنت پر عمل کرنا کون سنت ہے یہ دو کھاندانوں کو ساری زندگی کے لئے دشمن بنا کر دینا ان میں دراد پیدا کرنا ان کے بچوں کو برباد کر دینا عورتوں کو برباد کر دینا کہتے ہیں میں نے سنت کے عمل کیا ہے میں نے سنت کے عمل کیا ہے کئی مرتبہ ہم نے دیکھا بھی ہیں ہم نے سنا بھی ہیں جب لاسے گھر میں پڑی رہتی ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ فنان آجا کے اسے ایک بچہ آیا اس نے کہا یہ بھی ہمارے اببہ چاند کی جس گھر میں ہیں وہ اس گھر کا وہ باپ تھا اس گھر میں اس کے بچے ہیں اس گھر کے اس کی بیوی موجود ہیں باہر سے ایک بچہ آکے کہتا ہے یہ ہمارے اببہ ہیں لوگ پریشان ہیں ہمارے اببہ کہاں سے ہو گئی ہے تو کہتا ہے نہیں ہمارے ہمارے پاس ہمارے امی سے انہوں نے نکاح کیا تھا بیس سال ہو گئے نکاح کو ایسے کیسے بیس سال ہو گئے ساری زندگی تو یہاں رہتے تھے یہاں کے بیوی کو پتہ نہیں یہاں کے بچوں کو پتہ نہیں کب وہاں گئے کب نکاح کیا یہ فراد اس طرح کا آگ مچھولی کھیلنا لوگوں ساتھ کھلوار کرنا اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ گھر والے اسے بداست نہیں کریں گے غینے بداست نہیں کریں گے اس آدمی کے مرنے کے بعد جو ان کی وراست ہوگی وراست نہ بیو میں صحیح تقسیم ہوگی نہ بچوں میں صحیح تقسیم ہوگی نہ حق مال بھی یہ غلط طریقہ تقسیم ہوگا اور پھر مرنے والے کے بارے میں یہ بچوں کا بچوں کے بارے میں غلط فہمیاں کہ ہمارے باپ نے کیا کیا تو جو سنت ہیں جو محترم چیز ہیں اس کو محترم بنا کر رہنا چاہیے اسے احترام کے ساتھ رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی انتمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ